موسیقی دوستو اما زرغون مشہور افغان حکمران احمد شاہ عبدالی کی ولدہ محترمتی وہ بڑی دیندار حتون تھی دل میں اسلام کیلئے بہت محبت اور درد رکھتی تھی جب ہندوستان میں دشمن غلبہ حاصل کر لیا اور بڑتے بڑتے اٹکتے پانچے تو کندہار میں محکم احمد شاہ عبدالی نے دربار میں ایک جرگہ طلب کیا باہمی اسلام مشوار کے بعد دیتوئے پایا کہ دشمن سے مدافت کے لئے کندہار میں ایک مضبوط کلت امیر کیا جائے ابھی جرگہ کی کروائی جاری تھی کہ اندر زنرحانے سے احمد شاہ عبدالی کے لئے حبر آ گیا معلوم ہوا کہ اما نے بھوری طور پر یاد فرمایا ہے احمد شاہ عبدالی اٹھ کر زنرحانے میں چلے گی جہاں احمد زنرحانہ غصے سے بری کڑی تھی انہوں نے احمد شاہ کو دیکھ کر نرازی کا اصحار کیا احمد شاہ عبدالی حیران و پریشان ہو گیا اس نے اما سے کچھا ایتو ہے اب کیس بات پر حفا ہو رہی ہے یا مجھ سے کوئی غلطی یا آپی شان میں گستاہی سرزت ہو گئی ہے اما نے غصے سے کامتی ہوئی آواز میں کہا کاش میں تجھے اسے بیٹو کو جنم نہ دی تھی کاش میں تجھے اپنا دودھ نہ پیلاتی کیا اس روز کیلئے تجھے پلا پوسہ تھا کہ ہندوستان سے دشمنوں کی عمد کی خوف سے تم یہاں کندہار میں ایک قلعہ تعمیر کرنے کی بات کر رہے ہو تاکہ تم اس قلعہ میں چھپ سکو تمہیں تو چاہیے تھا کہ یہاں سے اس مہم کی ہاتھیں ہندوستان جاتے اور دشمنوں کی کمر توڑ کر وپس آتے نہ کہ تم یہاں بیٹھ کر پیش بندیا کرتے پیرو اما زرغونہ کی آواز غصے کی شیدت سے کام پر ہی تھی احمد شاہ عبدالی کی چہرے پر ایک لمحے کے لیے شرمندگی کے اثار اڑے مگر دوسرے ہی لمحے اس نے سر جھکا کر فیصلہ کن انداز میں کہاں اما میں معذرت ہوا ہوں انشاءاللہ میں اب آپ کی ہواہ شکری کر کے رہوں گا تب اما کی چہرے پر مسکرہت دوڑ گئی اور بیٹے کو دعائی دینے لگی پھر احمد شاہ عبدالی نے والدہ سے رخصت ہونے کی اجازت چاہیے انہیں سلام کیا اور دربار میں آ کر جرگے سے کہاں کندہار میں قیلہ کی تعمیر کا کام فی الحال موقوف سمجھو اور اس کے بجائے دشمنوں کے حلاف برپور جنگ کی تیاریاں شروع کر دو دشمن سے ہمارا مقابلے کل میں میدان میں ہی ہوگا اور ہم دشمن کا پیچھا کر کے انہیں حس و حشاک میں ملا کر دم لیں گے چنانچہ اس روز سے ہی دشمنوں کے حلاف جنگی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئے اور پشتنوحائی کے ایک سیرے سے دوسرے تک اسلامی لشکر یک جا ہونے لگیں اور پیر ایک روز دشمنوں کے حلاف جنگ کا تبل بجاں اور احمد شاہ عبدالی اپنے لشکر کے ہمراہ ہندوستان کی جانب چل پڑاں احمد ارغونا بھی اس لشکر میں شامل تھی وہ دشمنوں کے حلاف جہاد میں شریک تھی انہوں نے دشمنوں کے حلاف جنگ میں برپور خیصہ لیا آہرکار احمد شاہ عبدالی کا لشکر پانی پت کے میدان میں جا اتراں جہاں دوسری طرح کیرمہ گوڑ کی طرح دشمن لشکر لڑائی کے لیے تیار کرتاں ابھی باقاعدہ جنگ کا آز نہیں ہوا تھا مگر طرفین کی جانب سے اکات کا حمل کا سلسلہ جاری تھا دوستو احمد شاہ عبدالی کا ایک بھائی بھی اس لشکر میں شامل تھا ایک روز اس کے متعلقی افوا پھیلی کہ اس نے دشمنوں سے شکست کئی ہے اور وہ کہیں چپا ہوا ہے مگر احمد شاہ عبدالی بھی حد پریشان تھا احمد نے اسے تسلی دی کہ میں نے تم دونوں کو باوضوح ہو کر دودھ پلایا ہے اس لئے اس کے متعلق یہ افوا غلط ہے ابھی وہ یہ بات کر رہی رہے تھے کہ احمد شاہ عبدالی کا بھائی ایک طرف سے آتا دکھائی دیا اس کے ہاتھ میں ایک دشمن سردار کا سر تھا اسے دیکھ کر احمد شاہ عبدالی کو اتمیلان حاصل ہو گیا احمد ذرہ اونہ ہوش ہو گیا اور احمد شاہ سے محاطب ہو کر بولے دیکھا میں کہتی بینہ کہ میرا بیٹا کبھی شکست نہیں کا سکتا دوستو تاریخ کے عوراق اس بات کے گواہ ہے کہ ایک ماہ کے بہادر بیٹے نے دشمن کو ایسی شکست فاش دی کہ ان کا ہندوستان پر دشمن شاہی قائم کرنے کا حواب جب نچور ہو گیا موسیقی موسیقی موسیقی